ویورز فرم مائن آف نولیج السلام علیکم امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب عمل اور صاحب فضل و کمال ہیں اسلامی نظریات کا عملی نمونہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت مبارکے کی صورت میں ملتا ہے جیسا کہ قرآنی آیت ہے میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لئے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے اسی آیت پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل بیت علیہ میں سلام ہی پورے اتر سکتے ہیں اپنے جد عمجد، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کی طرح بے شمار ضرور وسلم ہو ان نصوص سے قدسیہ پر اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علیہ علی محمد انکا حمد و مجید اللہم مبارک علی محمد و علی محمد انکا حمد و مجید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے تھارہ اہم اذباق اس ویڈیو میں بیان کیا جا رہے ہیں جو آپ کی دنیا اور آخرت سوار سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں پہلا سبق جس چیز کو حاصل نہیں کر سکو اس کے در پہ نہ ہو دانشمندی کا تقاضہ ہے کہ جس چیز کو رب سبحانہ وتعالیٰ تم سے دور کر دے اسے قبول کر لو اور وہ جس چیز کو تم سے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو کسی چیز کو کھونا تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے جبکہ تم اس کے جانے پر رنجیدہ ہو جبکہ کسی چیز کا ملنا تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے جو تمہیں پسند نہ ہو لہذا جو حاصل نہ ہو سکے اس کے پیچھے حلکان اور رنجیدہ ہونے کے بجائے جو میسر ہو اس کا شکر ادا کرو زندگی میں سکون کا یہ سب سے اہم سبق ہے حضرت حسن برسی جامت اللہ ویسے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام سے فرمایا اے دعوت ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے پس اگر تم اپنی چاہت کو میری چاہت کے تابع کر دو تو میں تمہیں تمہاری چاہت کے لیے بھی کافی ہو جاؤں گا اور بہرحال ہوگا تو وہی جو میں چاہوں گا اور اگر تمہاری چاہت میری مرضی کے خلاف ہو تو میں تمہاری چاہت میں تھکا دوں گا اور ہوگا تو پھر وہی جو میری چاہت ہے دوسرا سبق ہے جس کام کی طاقت نہ ہو اس میں نہ پڑو انسان کو قدرت نے جو طاقت و صلائیت دی ہے اس کے مطابق امور سے انجام دے ایسے کاموں میں نہ پڑے جن کی سکت نہ ہو اپنی بسات سے بڑھ کر کام کا بوجھ انسان کی پیٹ توڑ سکتا ہے اسے پریشان کر سکتا ہے اور ناقابل برداش عذیت میں مفتلا کر سکتا ہے جیسے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ غلام پر کام کا اتنا ہی بوجھ ڈالو جتنی اس کی طاقت ہو اگلا سبق ہے لوگوں جود و سخاوت کرنے والا سردار قرار پتا ہے اور بخل کرنے والا زلیل و رسوہ ہوتا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جواد اور سخی ہے اور وہ سخاوت کو پسند کرتا ہے بخل وہ درخ ہے جو آتیش دوزخ میں اکتا ہے اور کنجوس لوگ دوزخ میں جائیں گے مومن کے لئے مناسب نہیں کہ وہ بخیل اور بزدل ہو بخیل شخص اپنے اموال سے واجب حقوق ادا نہیں کرتا اور اس وجہ سے وہ عذاب پر اقربی کا حق دار ہوگا سخاوت انسان کی دنیا آخرت کو عباد اور اسے سرداری اور روج عطا کرتی ہے جبکہ بخل انسان کی دنیا آخرت کو تباہ کر دیتا ہے حق کے راستے میں آنے والی سب سے بڑی سختی تنہائی کے لئے تیار رہو لوگوں کی اکثریت دھوکے بازی بددیانتی اور دروغ گوئی کا مظاہرہ کرتی ہے حق پر چلنے اور سچ بولنے والے کو کوئی پسند نہیں کرتا یوں تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے تنہائی اختیار کرو کہ یہ بہدروں کا وصف ہے اور دراصل تنہائی کے لمحات ہی حق اور سچ ہوتے ہیں انہی لمحات میں انسان اپنے حقیقی آپ سے متعارف ہوتا ہے جب وہ اکیلہ ہوتا ہے تنہائی اختیار کرنے کے لئے جررت چاہیے ہوتی ہے حق پر ہونا پڑتا ہے کمزور اور جھوٹے لوگ ہمیشہ حجوم میں ملتے ہیں اگلا سبق اگر دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہو تحذیب نفس کا آغاز خود سے کرو دنیا خود بدل جائے گی کوئی پریشانی اور مسئیبت آتی ہے یا رسکی تنگی میں مبتلہ ہوتا ہے تو لوگ اپنی معصیت کا جائزہ لینے اور اس سے توبہ کرنے کے بجائے زمانے کو برا بلا کہتے ہیں دوسروں کو الزام دیتے ہیں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نماز بھی نہ پڑھیں اور حالات بھی بہتر ہوں اخلاق و کردار ہمارے نہائی پست ہوں اور ہمارے لئے رحمت کے دروازے بھی کھلنے ایسا ممکن نہیں ذاتی عوال سے لے کے ملکی اور بین اور اقوامی سطح پر حالات کا بدلنا اللہ سبحانہ وتعالی کے اختیار میں اس لئے ہم اپنے حکمرانوں کو گالیاں دینے اور برا بلا کہنے کے بجائے اپنے عمال کا جائزہ لیں اور انہیں قرآن سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں اللہ سبحانہ وتعالی کے غیبی مدد ہمارے دستگیری کرے گی اور دیکھتے ہی دیکھتے حالات ایسے بدلیں گے کہ ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے اس لئے پہلے ہمیں خود کو بدلنا ہوگا اگلے سبق وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو خالق کی ناراضگی کی قیمت پر مخلوق کی خوشنودی اور رضا حاصل کرے مخلوق کے لئے اپنے خالق اور مالک کی رضا حاصل کرنا بہت ضروری ہے اگر بندہ خود کو غلام اور رب سبحانہ وتعالی کو اپنا رب اور خالق اور مالک حقیقی سمجھتا ہے تو پھر کون سا غلام ہوگا جسے اپنے مالک کی خوشنودی مطلوب نہ ہو نیک آمال کی انجام دہی یہی جذبہ رضا حلائی کے لئے ایک محرک کا کام دیتا ہے یہ ایسا بہترین محرک ہے کہ اگر بندے کے دل کا مرکز و محور صرف صرف اللہ کی رضا ہو تو دلوں کو ہر طرح کی علائشوں سے نجات مل جاتی ہے خالق کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنے والے وقتی طور پر کامیاب ہو سکتے ہیں مگر مستقل کامیابی رب کی خوشنودی سے ہی حاصل ہوتی ہے اگلا سبق ہے زندگی کا کوئی اعتبار نہیں جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آنے لوگوں کے کام آنا رب کے کام آنا ہے کیونکہ تمام مخلوق رب سبحانہ و تعالی کا کمبہ ہے لوگوں سے اچھا برطاو کرنا ان کی مدد کرنا دنیا اور آخرت کی بہتری اور برکت کا موجب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کی مخلوق کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے جیسے کہتی ہے کہ جو مخلوق کی خدمت کرتا ہے ان پر رحم کرتا ہے اللہ بھی ان پر رحم کرتا ہے اگلا سبق ہے ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا خود ایک ظلم ہے انسان جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے ویسے ہی بن جاتا ہے اچھوں کی صحبت اچھا جبکہ بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے انسان اپنی صحبت سے پیچھانا جاتا ہے ظالموں کے ساتھ رہنے والا لا محالہ ظالم بن جاتا ہے اور ظلم کا رویہ اختیار کر لیتا ہے اسی لئے ظالموں کے ساتھ رہنا خود ایک ظلم ہے جس سے پر ریس لازم ہے اگلا سبق کے سردار بننا چاہتے ہو تو جد و جہد کو اپنا معمول بناو کامیابی ہر اس شخص کو ملتی ہے جو محنت کرتا ہے کوئی بھی کامیابی بغیر محنت اور جد و جہد کے حاصل نہیں ہوا کرتی انسان محنت کرے تو کامیابی اس کے قدم چمتی ہے کیونکہ محنت کامیابی کی کنجی ہے قرآن فرماتا ہے انسان کو وہ مل جاتا ہے جس کی وہ جد و جہد کرتا ہے وَاللَّيْسَ لِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَا دنیا کے سب سے بڑے راہنماء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی راہ میں کس قدر محنت کی کبھی طائف میں پھتر برداشت کی کبھی حبشہ تو کبھی مکہ حجرت کی صعوبتیں برداشت کی ساخ محنت و ریاضت کے بعد آپ علیہ السلام مکہ کے سردار بنے لہٰذا کامیابی اور سرداری چاہتے ہو تو جد جہد کو معمول بناو اگلا سبق ہے مروت یہ ہے کہ جب تو وعدہ کرے تو پورا کرے قرآن فرماتا ہے اہد پورا کرو بے شک اہد سے سوال ہونا ہے مومن کی شان اور زبان کا تقاضہ ہے کہ وعدہ پورا کرے افائے اہد بندے کی عزت و وقار میں اضافہ کا موجب ہے جبکہ کول و قرار سے روح گردانی اور اہد کی خلاف ورزی بندے کو دوسروں کی نظروں میں گرا دیتی ہے نبی صادق و امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشار دے اس شخص کا کچھ دین نہیں جو وعدہ پورا نہیں کرتا حدیث کے مطابق منافق کی تین نشانی ہیں جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھائی جائے تو اس میں خیانت کرے اگلا سبق ہے تقویٰ اور نیکی آخرت کے لیے بہترین ذا دے رہے ہیں جو عمل اللہ سبحانہ وتعالی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق ہو وہ نوکی ہے اور اس کے خلاف وہ تو گناہ ہیں لوگوں سے محبت کرنا معاملات کی درست کی اپنا اور بیگانوں سے اچھے تعلقات رکھنا سخاوت کرنا بخل اور حرص سے پرحش کرنا تکلیف پہنچنے پر صبر کرنا اور عدب اور احترام کے تقاظوں کو پورا کرنا نیکی ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرنا اور گناہ سے بچنا تک پہ ہے گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا آخرت کے لیے جمع شدہ وہ خزانہ ہے جو انسان دنیا سے توشہ آخرت کے لیے محفوظ کر رہا ہے اور اس خزانے کا پھل وہ دنیا آخرت میں ہی پا لے گا اگلا سبق جب جسم موت کے لیے ہے تو اللہ کی راہ میں شہید ہونا سب سے بہتر ہے شہید ہمیشہ عمر رہتا ہے شہادت ایک عظیم ردبہ اور ایک بڑا مقام ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے اور وہی خوش قسمت اسے پاتے ہیں جن کے مقدر میں ہمیشہ کی کامیابی لکھی ہوتی ہے شہادت کا مقام نبوت کے مقام سے تیسرے درجے پہ قرآن فرماتا ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کے بارے میں یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں خبر نہیں تو موت کو شکست دینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں شہید ہو جائے جائے اگلا سبق ہے جس کا مددگار خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو خبردار اس پر ظلم نہ کرنا کمزور اور بیسرہ انسان کو ہر کوئی ہکارہ سے دیکھتا ہے اور بلا خوف اس پر ظلم کرنے سے بھی نہیں چوکتا عمومی طور پر غریبوں کو یہ سوچ کر ظلم کا نشار بنایا جاتا ہے کہ ان کا کوئی والی وارث نہیں یا کوئی پشت پناہ نہیں مگر خوف خدا رکھنے والوں کو لیے امام آلی مقام تمبیح فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی نہیں اس کا مددگار رب سبحانہ وتعالی خود ہوتا ہے لہذا کسی کو بیار و مددگار سمجھ کر اس پر ظلم کی جسارت نہ کرنا ورنہ خالق کے کہر سے نہیں بس سکو گے اگلا سبق اللہ کے سوا کبھی بھی کسی سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگنے میں جھڑکی کا خوف نہیں عطا کرے گا تو اس کا شکر مسلحت کے تحت عطا نہیں کرے گا تو کم از کم تضلیل نہیں کرے گا جبکہ مخلوق سے مانگنے میں کئی مسائل ہیں اگر وہ دے دیں تو احسان ہیں نہ دیں تو رسوائی لہذا صرف پاکی والے رب سے مانگو جس کی شان یہ ہے کہ نہ احسان جتاتا ہے نہ ہی رسوہ کرتا ہے بلکہ صدق ہو رہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور اگر نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے اگلا سبق ہے علم اور بردباری انسان کی صیرت کو آراستہ کرتی ہیں علم کی بہت زیادہ فضیلت ہے اسی بنیاد پہ انسانوں کو فرشتوں پہ بڑھتری ملی انبیاء کو انبیاء کے وارث علمہ ہی ہیں آج تک افضل ترین علم قرآن کا علم ہے اور علم ہی اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام علمہ سے ہوتے ہیں علم اور تقویٰ تو حلم اور بردباری لاتا ہے نرمی اور حکمت سکاتا ہے خیرخواہی کرواتا ہے علم تکبر حتق عزت اور نازیبہ القات سے پکارنا مو پہ تانے دینا پیٹ پیچھے غیبت تو ہرگز ہرگز بھی نہیں سکاتا علم اور بردباری انسان کی سیروں کو تو کردار کو بہترین بنا دیتے ہیں اسی لئے علم حاصل کریں اور بردباری اپنے اوپر حاوی کریں اگلا سبق زلت برداشت کرنے سے موت بہتر ہے زلت اور بزدلی کی موت زندگی موت سے بہتر ہے زلت اور بزدلی کی زندگی موت سے بہتر ہے کیونکہ بقول شیکسپیر بزدل روز روز مرتا ہے جبکہ بہادر صرف موت کے وقت ہی مرتا ہے تاریخ شاہد ہے کہ کو تاریخ فارموش کر دیتی ہے یا پھر میر جعفر میر صادق اور یزید پلیت کے ناموں سے جانتی ہے جن کا نام لیوہ بھی آج دنیا میں کوئی نہیں سوائے منافقین کے باطل کے سامنے سرزکانے اور تظلیل اٹھانے سے بہتر ہے کہ انسان شہادیت کی موت عزت کے ساتھ قبول کر لے اور تاریخ میں امام عالی مقام حسین علیہ السلام کی طرح عمر ہو جائے اگلا سبق ہے جب تم جان لو کہ تم حق پہ ہو تو پھر نہ جان کی پروا کرو نہ مال کی حق کے راستے پہ چلنے سے انسان کو جن تکالیف کا سانما کرنا پڑتا ہے وہ جان مال عزت و عبرو کا نقصان اور تنہائی ہیں مگر یہ اس کے لئے دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں حق پر ہوتے ہوئے اگر انسان سے سب کو چھن بھی جائے تو حق کے راستے کو نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ حق سبحانہ وتعالی انسان کو کبھی بے عارو مادتگار نہیں چھوڑتا امام علی مقام حسین علیہ السلام سے دنیاوی معلومتہ لے کے جنت کی سرداری عطا کی گئی جو بہترین سودا ہے اگلے سبق کے لوگوں کی قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے کرو کہ وہ ہماری کتنی احادیث بیان کرتے ہیں قابل قدر وہی ہے جو حضور اور اہل بیت علیہ مردوان سے عقیدو تو محبت رکھتا ہے امام علی مقام حسین علیہ السلام کا یہ قول کھرے اور کھوٹے کا فرق واضح کرتا ہے کہ منافق اور مومن کا فرق یہ ہے کہ مومن کے لبوں اور دل میں اہل بیت علیہ السلام کی باتیں اور ذکر ہوتا ہے وہ درودہ السلام کی کسرت کرتا ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا علی محمد